اسلام علیکم ساجدہ احمد چیئر پرسن استقام پاکستانی تاہر کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی ایر سومان میں رکھیں میرے بھائی یہ بات روز و روشن کی طرح آیا ہے کہ جو بھی حکومتیں آئیں یا صاحب اعتدار لوگ آئیں انہوں نے ان کے شعبہ میں ایک ہی نعرہ بلند کیا پڑھا لکھا پاکستان جو اسمبلیوں تک اور دفاتر و میڈیا کی زینت بنتا رہا عملی اقدام میں سب کے سب فیل ہو کر اقتدار سے ہاتھ دو کر یا تو بیرون ملک چلے گئے یا ملک کے پاکستان کی عوام کے ساتھ پھر جھوٹے وادو اور جھوٹے جو ہے خواب دکھا کر دوبارہ ہمارے اوپر مسلط ہونے کی کوشش میں لگ گئے اس بے مینی بے مقصد وضاحت کو ایک طرف فرق کر آئیں ایک نگاہ ان کچھے گلی کوچوں کے گھروں کی طرف ڈالتے ہیں جہاں آج بھی بنتے ہوا اور آدمزاد بنیادی سہولیات سے محروم ہیں بوک افلاس میں زندگی کی سزاؤں کے چیلنجز کا سامنا ہے وہ بچے وہ بچیاں ان کے والدین کس مسیحہ کے انتظار میں ہیں اور یہ انتظار کب ختم ہوگا مختلف سماجی اور فلائی تنظیمیں ان کی بے بسی اور معصومیت کی تصاویر اور ڈاکومنٹریز بنا کر اپنی پروفائلز اور پیجز کی زینت بنا کر ان کی شرافت کا تماشا بناتی رہی لیکن ان کے درد کو آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا ہم اپنی دنیا کی جو ہماری اپنی دنیا ہے جن کی خواہشات اور اپنے مقاصد کو ترجیح دے کر جائز اور ناجائز طریقے سے اپنی آخرت تو جہنم کر بٹھے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی مخلصانہ نیکی نہ کر سکے جو ہماری آخرت میں بکشیش کا آسرہ بنے استقاوے پاکستان اتحاد نا اقتدار کی مطلاشی ہے اور نا مال و دولت کی پجاری ہے ہم پہلے بھی اپنی طرف سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم خلوص نیت سے کہا رہی ہیں ہم نے صدائے اللہ و اکبر بلند کر دی اب جس سائب حیثیت کے نصیب میں یہ عبادت خدا بندی لکھی ہوگی وہ ہمارے شانہ بشانہ صفحے اول میں ہوں گے ہم ایک مشن پہ کام کر رہے تھے اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہم اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں جس کی بنیاد نظریہ پاکستان ہے اگر آج ہم سب نے مل کر ان بے بسوں کے دریچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر دیا تو ان کی آنے والی نسلیں ڈاکٹر اپنے بزنس مین اپنے استاد پیدا ہو جائیں گے پھر کوئی ٹھیکے دار زمیر فروش ان کی بے بسی اور محسومیت کا مزاگ نہیں بنا پائے گا استقام پاکستان اتحاد میں اس عظیم مقصد کے متعلق ملک گیر مہم جاری کی تعلیم سب کے لیے کے نام سے اور یہ ہم نے شروع کر دی ہے جس کی منصوبہ بندی درد جیل ہے پورے پاکستان میں ہر اس جگہ پر سکول یونٹ بنائے جائے گا جہاں دو کلومیٹر کے دائرہ میں کوئی سکول نہیں ہے ابتدائی سطح ہر ابتدائی سطح پر پرائنری سکول ہوں گے جو بعد میں میڈل ہائی اور انٹر تک بنائے جائیں گے نمبر دو مقامی پڑھے لکھے روزگار بے روزگار جو مرد اور خواتین کو ٹریننگ دے کر مطور استاد تینات کیا جائے گا اس میں روزگار بھی ملے گا اور ہر تیس طلبہ کی تعداد پر ایک ٹیچر تینات ہوگا نمبر تین ہے یہ سکول کوئی بھی درخواست دہندہ اپنے کسی ایک کمرے میں بنا سکتا ہے یا پھر استقام پاکستان اتحاد کوئی امارت قرائے پر لے کر دے گی امارت اگر نہیں ہوگی نہ ہونے کی صورت میں امارت بنوائی جائے گی یا سکول شیلٹر بنائے جائیں گے نمبر چار مکمل سکول یونٹس کی مکمل منیٹرنگ کی جائے گی طلبہ اور طالبات کو میاری تعلیم کے ساتھ ساتھ بکس، سکول یونیفارم اور سکول شوز بھی فرام کیے جائیں گے نمبر پانچ شروع میں معمولی فیس رکھی جائے گی جس سے سکول یونٹس کچھ اپنی بنادی اخراجات جو ہے وہ پورے کرے گا کچھ سائب احسیت لوگوں سے تامن لیا جائے گا نمبر چھے یونٹسکولز کی مکمل بالومات سبائی سیکٹریٹس تعلیم کو مہیا کی جائیں گی تاکہ ان کی مومنس سے اسے مزید آخراجات ساتھ مقامی علاقہ کے چار مزرزین افراد کی کمیٹی بنائی جائے گی تاکہ ادارے کے علاقائی مسائل کو ہر وقت حل کیا جا سکے انشاءاللہ جب ملک پاکستان کی کونی کونے تک تعلیم کی روشن کرنے پہنچ جائیں گی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے تو انسانیت کو انشاءاللہ تسکین ملے گی اور اگر ہم انسانیت کو تسکین دے دیتے ہیں تو آپ کی اور ہماری دنیا آخرت یقینی روشن اس کام کو ہم پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے استقام پاکستان اتحاد کی نظریاتی فورس جو ہے شب و روز مصروف عمل ہے اور ہمیں بے مثال الحمدللہ کمیابی مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے یہ سب ممکن ہوتا جا رہا ہے اور اگر نیت پاک اور جذب جوان ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں اس کے علاوہ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جو ہے ان ریچبل لوگوں تک پہنچنا مدد ان ریچبل لوگوں تک پہنچنا مدد پہنچانا یہ ہماری اولین ترجی ہے اور اس کے لئے ہم اپنے وسائل اور حیثیت کے مطابق کام کر رہے ہیں یہ اور یہ الحمدللہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ہم نے اپنی جبوں سے بغیر کسی کی مدد کے ہزاروں کی تعداد میں راشن تقسیم کیے لوگوں کا علاج میں مدد دی کپڑے تقسیم کیا اور یہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ایک کوشش ہے اپنے لوگوں کو دوسروں کے سہارے نہ چھوڑنے کی بجائے کد سنبھالا جائے ڈوبتے کو تنکے کا سارا بہت ہوتا ہے اب جو ہے ایم نیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق سات کروڑ پاکستانی خوراک کی کمی کا شکار ہے یعنی جن کے پاس دو بک کی روٹی نہیں اب جس کے پاس روٹی نہیں ہے اس کو تعلیم اور شعور آپ کیا دیں گے ستر ستر اسی اسی سال کے بوڑھے جن کے سرو پر چھتے نہیں ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کو آپ شعور کیا دے سکتے ہیں پاکستان کی پچھتر فیصد آبادی جو ہے وہ دودھ راز پہاڑوں پر آباد ہیں مخیر حضرات ہو یا بیرون ممالک بیٹھے ہوئے پاکستانی ان کا بھیجا ہوا جو بھیجی ہوئی ان کی امداد ہوتی وہ پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں لگ جاتی ہے مگر ان جو ہمارے جو لوگ ہیں جو غریب ہیں ان تک کوئی نہیں پہنچ جاتا آخر کب تک ڈراما ملک و قوم کے ساتھ چلتا رہے گا یہ بھلا ہمیں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے خود آگے بڑھنا ہوگا بیرون ملکی انجیوز پاکستان کی اس غربت کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ تھوڑے سی لالچ سے لوگوں کو پاکستان کا دشمن بنا رہی ہیں ہم نے ان کو اپنا بنانے کے لیے یہ ایک تعدامات کیے ہیں اور کچھ بھی نہیں زبانی باتوں اور کھوکلے ناروں کے علاوہ اس قوم کو کبھی کچھ نہیں ملا آج تک ایسے نہیں چلے گا ہم لوگوں کو آپ یہ دیکھیں کہ آج تک ہی چلتا آیا اب ایسے نہیں چلے گا ہم لوگوں کو خود اٹھ رہا ہوگا اس تیکہ میں پاکستان اتحاد کی جو جدو جہد ہیں آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں ہمارے بازو بنیں ہماری شانہ بشانہ چلیں انسان تھان لے نیک نیتی کے ساتھ تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا اے وطن تُو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیری بیٹیاں چلے آتے ہیں ہم نے روندہ ہے پہاڑوں کو بیابانوں کو ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں انشاءاللہ ہم بڑھتے ہی چلے جائیں گے اور کوئی ہمیں نہیں روک سکتا کوئی ہمارا ساتھ دے نہ دے اس سے کمیں پاکستان اتحاد ضرور چلے گا کیونکہ ہماری نیت میں جذبہ ہے ہماری نیت صاف ہے اور اس ملک سے محبت ہے اور اس ملک کے لوگوں سے محبت ہے پاکستان زندہ بات پاک فوج پہندہ بات